بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی دنوں کے بعد جو ہے نواز شریف صاحب ٹی وی پہ جلوہ گر ہوئے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ آج پریس کانفرنس کریں گے اور جو ان پہ این اے ایک سو انتیس شہد جو ان کا حلکہ ہے جس پہ وہ یاسمین راشد سے الیکشن جیتے تھے فارم فورٹی سیون کی مہربانی سے اس پہ کوئی اپنے تاثرات دیں گے یا شاید وہ اعلان کریں گے کہ جی میں کیونکہ یہ الیکشن میں میرے پہ الزامات آ رہے ہیں تو میں پھر سے الیکشن کانٹیس کروں گا اور میں صیفہ دینے آ رہا ہوں وہ تو آج بھی جو ہے مجھے کیوں نکالا والے جو ہے بیانیے پہ آئے تھے اور وہ قوم کو بتا رہے تھے کہ میرے دور میں جو ہے ایک سو چار کا ڈالر تھا پتہ نہیں کون سی سبزیاں تھی جو وہ دس روپے کی ان کے دور میں تھی اور وہ اس اور بجلی بھی گیرے تھے میرے دور میں سستی تھی تو میاں صاحب اس سے ایک دور پیچھے چلے جائیں ڈالر اٹھاون روپے کا تھا مشرف صاحب کے دور میں اس سے پھر ایک دور اور پیچھے چلے جائیں آپ جب اندیس سو اکانوی آئے میں آئے تھے تو پچیس روپے کا ڈالر تھا تو آپ ایک سو چار کا کیوں بولتے ہیں بولیں جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے پچیس روپے کا ڈالر تھا آپ دیکھیں دو سو اسی روپے کا ہو گیا پھر دوسرا یہ کہ جب دو سو اسی روپے کا ڈالر ہو گیا وہ کس کے دور میں ہوا وہ تو آپ نے بتایا نہیں وہ آپ کے بھائی نے بتایا آپ کے بھائی کے دور میں ہو رہا تھا جب امران خان گئے تو ایک سو اسی کا ڈالر تھا ایک سو اسی سے دو سو اسی تو آپ کے بھائی نے کیا تو وہ اپنے بھائی کا تو نام ہی نہیں لیتے آپ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں بجلی سستی تھی بھائی اگر ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے سولہ روپے تھی عمران خان کے دور میں جب دوہزار بائیس زیادہ دور کی بات نہیں ہے آج بہتتہ روپے کی بجلی ہو گئی ہے تو ساری آپ کے بھائی نے بڑھائی ہے اب آپ کے بھائی نے بھی بجلی گھر نہیں لگایا بلکل صحیح بات ہے یہ بجلی گھر لگائے کس نے تھے وہ تو سارے آپ لگا کے کہتے ہیں آپ کے کارنامے ہیں اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ بجلی مہنگی ہو گئی پھر آپ نے ساتھ جو ہے وزیرعالہ پنجاب اور اپنی بیٹی کو بٹھا دیا اور جی ہے بولا کہ میں نے ان کو بولا کہ بجلی سستی کرو اور گرمیوں کے بل جو ہے کم کریں اور آگست اور سبتمبر آگست اور سبتمبر میں تو ویسے بجلی کے استعمال کم ہو جاتا ہے مائی جون جلائی نکالنے کے بعد آپ ٹی وی پہ بیٹھ گئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ چودہ روپے آپ نے جو ہے فی یونٹ پانسو یونٹ والوں تک کے لیے اعلان کیا ہے اور آپ نے بولا ہے اس نے پینتالیس ارب روپے جو ہے مریم جو ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹوں سے کٹے گی تو وہ تو صوبے کی اس پر کٹے گی بجلی جو مہنگی بیچی ہے جن چوروں کو بیچی ہے جو چوری ہو رہی ہے اس میں اس پر کیوں نہیں آپ اعلان کر دیں یہ تو پھر وہی بجلی جو مہنگی بیچ رہے ہیں ان کو جو ہے آپ ادائیگی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ پنجاب پورے پاکستان کا آدھا بجٹ ملتا ہے پنجاب حکومت کو اس سال بھی جو وفاق سے جو پیسہ منتقل ہوگا وہ تین نزار آٹھ سو ارب روپے پنجاب کو منتقل ہوگا تو سارا پیسہ تو پنجاب کے پاس چلے جاتا ہے اس میں سے پینتالیس ارب روپے اگر دے بھی دیئے تو کوئی قوم پہ حسان تو نہیں ہوگا تیسری بات جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی آپ نے بات کی میاں صاحب انٹرسٹ ریٹ آپ کے دور میں ہی جو ہے جب عمران خان گیا تو سوہ یارہ اشاریہ سات پانچ فیصد تھا اس سے ایک سال پہلے سات فیصد عمران خان کے دور میں بھی گیا تھا اور آپ کے دور میں بھی کوئی چھے فیصد جو ہے بڑا بریفلی گیا تھا چند مہینوں کے لئے پانچ سالوں میں کوئی آپ نے پانچ سال ساڑھے پانچ فیصد نہیں رکھا تھا آپ بھی بارہ فیصد تک لے کے گئے تھے اور پھر جب سے شباز صاحب آئے ہیں انہوں نے پونے بارہ سے بائیس فیصد تک لے کے گئے اور ابھی تک وہ جو ہے ساڑھے اندیس فیصد پہ کھڑا ہوا ہے ان کا پھر کہہ رہے تھے آپ کے آئی ایم ایف کو تو ہم نے بھی دیا تھا میاں صاحب ذرا تاریخ اٹھائیں آپ نے کس حکومت میں آ کے آئی ایم ایف پروگرام نہیں لیا آپ انیس سو اکانوے میں آیا آپ نے لیا پھر اس کے بعد واپس آیا آپ نے لیا پھر دوہزار تیرہ میں آئے پھر آئی ایم ایف نے سب سے بڑا لون آئی ایم ایف کا آپ نے ساڑھے شیئر ارب ڈالر کا لیا آپ کی حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی آپ کے وزیروں نے کہنا شروع کر دیا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لے لے امران خان تو جاتے جاتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جھولی میں دال کے گئے پھر جب سے آپ کی دوائیں سال سے حکومت آئی بھی ہے اس میں بھی آپ دبا کے آئی ایم ایف سے پیسے اٹھا رہے ہیں دو دفعہ آئی ایم ایف سے محایدے آپ نے کیے اتنی خودداری ہوتی تو کر لیتے ابھی بھی جو آئی ایم ایف کا محایدہ کی ہے اس کی پہلی قسط جاری نہیں ہوئی اور وہ بھی امران خان نے جو ہے کروایا تھا تو یہ آئی ایم ایف بھی آپ جو ہے اس طرح کی بات کر رہے تھے تو اوور آل جو میاں صاحب آج آپ جو آئے ہیں اور قوم کے آگے بڑے محصوم سے بن کے بیٹھے مجھے نہ نکالتے تو آپ کو نہ نکالتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈالر جو دو سو اسی کا شرط پانسو ہو چکا ہوتا بجلی جو ہے اگر امران خان بجلی کے محایدے نہ دو ازار چودہ دو ازار دو اور انیس سو چورانوے کی پولیسی کو ریوائز کرتا تو آج بجلی سو روی یونٹ کروز کر چکی ہوتی ایک ڈیم آپ نے نہیں بنایا ڈیم امران خان بنا رہا ہے خیبر پکتون خان آج کے دور میں بھی بجلی جو ہے آٹھ روپے کی پیدا کری اور آپ لوگ ستر روپے کی بہتر روپے کی بیچ رہے ہیں شگر مل کی جو بگاز ہے ان کو بھی آپ نے اٹھارہ اٹھارہ روپے کا تحریف دیا تھا تو بات یہ ہے کہ دو مہینے کا آپ نے کہا دو مہینے بجلی جو ہے پنجاب حکومت چودہ روپے سستی کرے گی کہ سبتمبر کے بعد کیا لوگوں کے گھر بجلی نہیں استعمال ہوگی دوزہ آپ نے کہا سولر سولر میں پنجاب حکومت سات سو ارب روپے خرچ کرنے والی ہے اوہ بھائی سات سو ارب روپے کا مطلب پتہ آپ کو دو ارب ڈالر ہوتے ہیں اتنے تو خزانے میں پیسے نہیں امپورٹ کرنے کے آپ ایسے فگر دے رہے ہیں جس کی کوئی عملی جیسے کہتے ہیں حقیقت نہیں اسی طرح شباز صاحب نے بولا تھا اٹھارہ سو ارب روپے جو ہے زراد کا پیکج دیئے پانچ ارب روپے جاری گئے اس میں تو آپ ایسے فگر بولیں جو ان عوام کو یقین بھی آجائے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اپنے روایت کی انداز میں بولا والا سی شکل منعا کے عوام کو ایک بر پھر گمراک کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے کچھ معیشت کے اوپر اور سیاست کے اوپر جو انہوں نے نقاط اٹھائے میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میاں صاحب کیونکہ ابھی بھی ماضی میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میرے دور میں تو ڈالر ایک سو پانچ رپے تھا میاں صاحب آپ کے دور سے پہلے ساٹھ رپے کا بھی تھا چالیس کا بھی تھا بیس کا بھی تھا اور آپ نے جو اپنے دور میں ڈالر ایک سو چار ایک سو پانچ کا رکھا وہ ایکسپورٹ بڑھا کر نہیں رکھا تھا وہ قوم کے تیس ارب ڈالر اس مسنوئی ایکسچینج ریٹ کو اوپر رکھنے کے لیے آپ نے رکھا جس کی وجہ سے دوہزار ستنہ اور اٹھارہ میں ایک شدید معاشی بہران آ گیا اس معاشی بہران کو پھر عمران خان کی حکومت نے آ کر سنبھالا اور واپس معیشت کو چھ فیصد گروت پر لے کے گئی آپ نے آپ کا دور وہ واحد دور تھا جس میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ریکارڈ بڑھ رہی تھی ہمارے خطے کے اندر لیکن آپ کے دور میں بقاعدہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تحریک میں کمی آئی پانچ سال کے اندر پھر آپ نے بجلی کے بلوں پر بات کی کہ میرے دور میں ریٹ یہ تھا اور اب ریٹ یہ ہے میاں صاحب آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہ عمران خان کے دور سے جب سو ساڑھے سولہ روپے ایوریج ریٹ تھا بجلی کے یونٹ کا اور آج ساٹھ سے ستر روپے پر وہ جا چکا ہے تھا نا یعنی آپ کا وہ دور اس کے اندر جو کیے گئے بجلی گھروں کے ساتھ مہنگے ترین سودے تھے جو بند کمروں کے اندر کیے گئے جن کے لیے کوئی اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ نہیں کی گئی جن کے اوپر امپورٹڈ فیول استعمال کیا گیا ضرورت سے زیادہ سودے کیے گئے آج یہ جو بجلی کے نرد بڑھ رہی ہیں یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں اور آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا رہوں کہ آپ کے دور میں ہی یہ پچھلا جو دو سال ہے یہ آپ کا ہی دور تھا نا آپ کا بھائی آپ کی بیٹی حکمران ہے تو یہ آپ کا ہی دور ہوا یہ آپ نے سازش کر کے دور لیا یہ آپ نے ڈیل کر کے یہ جو اپنی حکومت لی ہے اپنے بھائی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اور فستائیت کر کے عوام کے منڈیٹ کو چوری کر کے آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ آپ کی بھی سیٹ آپ کی بیٹی کی بھی سیٹ جو ہے وہ تو آپ ہار چکے ہیں آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں آپ کی جو بیٹی ہیں وہ آٹھ سو بانوے ووٹو سے اپنی پی پی ہار چکے ہیں ٹوٹل سترہ سیٹیں تھی نونگلی کی لیکن آپ کی ضد تھی کہ آپ کو اپنے بیٹی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اقتدار چاہیے اور آپ نے عوام کو اور پورے ملک کو اس جہنم کی آگ میں پھینک دیا صرف اس لیے کہ آپ کو اقتدار چاہیے تھا تو آج یہ بھولی بھالی شکلیں جو ہیں یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی آپ نے جو فستائیت اور سازش کے ذریعے جو اس ملک کا حشر کر دیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور ہم اس کو ہر وقت اس کے اوپر سے پردہ ہٹاتے رہیں گے شکریہ